بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری یور واشنگ گلوبل ویلیج فارمی کل ظاہر پیر منڈی کی ویڈیو نہیں لگی دوست پوچھ رہے تھے دوستو ہم اس کوشش میں ہیں کہ آپ کے لیے ذرا نئی منڈیاں ڈسکور کریں اور انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو نئی نئی منڈیاں آپ دیکھتے ہیں کم بھی لیں گی یہ ہے کوٹ چھوٹا منڈی مندرے بکرے گائے بچڑے بچڑیوں کی ایک اچھی منڈی ہے دیرہ غازی خان سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر راجنپورڈ روڈ کے اوپر یہ منڈی ہر جمعیرات کو لگتی ہے پہلے پرچی یہاں پر پانچ سو روپے تھی فی جانور اب بڑھا کر آٹھ سو روپے فی جانور کر دی گئی ہے کیونکہ نئے ٹھیکے بولے گئے ہیں اور نئے ٹھیکے کافی مہنگے ہوئے ہیں تو اب ٹھیکے دار اپنی من مرضی کر رہے ہیں بلکہ ہر منڈی کے اندر جائیں تو یہی ایشو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی ٹھیکہ بہت زیادہ ہے ریٹ اوپر ہو گئے ہیں چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمن کرنا ہے آپ کی سپورٹ ہوگی تو ہم بھی سفر کریں گے ہم بھی آپ کے لیے منڈیاں دھونیں گے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے ابلک بچڑا ہر طرح کے بیپاری مہنگے سستے ہر منڈی میں موجود ہوتے ہیں اس بچڑے کی ڈیمانڈ اس بھائی نے کی دو لاکھ دس ہزار پہ ہم نے کہا بھائی ہم نے سفید کپڑے پینے ہوئے ہیں کارٹن والے اس لیے ریٹ زیادہ مانگ لیا ہے انہوں نے کہا جی چیز چیک کریں سوا دو من میٹ ویٹ میں ہے تھوڑی سی بحث کی تو فائنل یہ ایک پجتر میں دینا چاہتے ہیں لیکن ہمارے حساب سے اس جانور کا جو اصل ایکچور ریٹ ہے وہ ہے تقریباً ایک لاکھ پینتیس ایک لاکھ چالیس اس سے اوپر کی یہ چیز نہیں ہے جو کسٹمر بھی آتا ہے بپاری صاحب کے ریٹ سن کر وہ کہتا ہے بائے بائے میں آگے چلا آپ کھڑے رہو یہ داجلی بچڑوں کی ایک اچھی منڈی ہے یہاں پر داجلی بچڑے آپ کو کافی کثیر تعداد میں مل جاتے ہیں کیونکہ ہم تھوڑا سا لیٹ گئے تھے خرید و فروخت کافی ہو چکی تھی اس لیے منڈی آپ کو ذرا سونی سونی سی لگ رہی ہے ویسے بھی منڈیوں میں مال شارٹ ہے یہ ہے جی ساڑھے تین تین منڈ کے داجلی بچڑے چال لاکھ روپے جوڑی کی بھائی صاحب نے ڈیمانڈ کی ہے اور فائنل یہ دینا چاہتے ہیں تین لاکھ ستر ہزار پے میں کھیرے بچڑے ہیں دو ہزار پچیس کا یہ مال ہے آپ چیک کر لیں بڑی ہائٹ والے بچڑے بنتے ہیں سبی بریڈ کے مقابلے کی یہ بریڈ ہے اگر دیکھا جائے اگر کوئی صحیح جانور پالا ہوا ہو تو آلموسٹ سبی کی ٹکر کا یہ جانور بنتا ہے ہائٹ کمال ہوتی ہے لیکن ہر بندہ ان کو نہیں پال سکتا یہ بھی ذہن میں رکھی گا یہ آپ دیکھیں پیچھے سے ایک اور سے زیادہ آگیا ہے ہائٹ میں ان سے بھی اوپر نکلا ہوئے ہیں یہ بڑے جان والے تگڑے اور غسیلے قسم کے ہوتے ہیں ہاں کسی بندہ نے بچہ رکھ کے پالا ہو تو پھر زہری بات ہے مالک کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ بن جاتا ہے یہ ہے جی ابلک ساہیوالی ابلک ہے چولستانی ابلک نہیں ہے ڈیمانڈ تین بیس ہے ساڑھے چار من میٹ ویٹ میں کھیرہ جانور ہے اور فائنل یہ دینا چاہتے ہیں تین لاکھ روپے میں میرے حساب سے اگر یہ جانور آپ کا دھائی کے آس پاس بنتا ہے جس طرح آج کل کے حالات ہے تو آپ کی اچھی ڈیل سمجھ لیں ساہیوال موجود ہے پیور ساہیوال ہے چار من میٹ ویٹ میں جانور کھڑا ہے دانتوں میں کھیرہ ڈیمانڈ دو اسی یہ جانور اگر آپ کو مل جاتا ہے تقریباً کوئی دو لاکھ پچیس اس کے ایراؤنڈ باؤٹ تو سمجھ لیں آپ نے پھر بھی منڈی میں چھکا مار دیئے اور اس کے ساتھ یہ کراس یہ وزن گین کرتے ہیں یہ جو بچڑے ہوتے ہیں نا کراس لیکن ان کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا ہاں ایرانی دوست اٹھا کے لے جاتے ہیں ہمارے پتھان بھائی بھی لے جاتے ہیں چار من میٹ ویٹ میں ہے دو ساٹھ اس کی ڈیمانڈ ہے اور ساتھ یہ چولستانی موجود ہے دو لاکھ تیس ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ ہے تقریباً سوہ تین سے ساڑھے تین منڈ کے درمیان کہیں جانور موجود ہے دانتوں میں آف کورس جو کھیرے جانور ہیں ہم ان کی ویڈیو ہی بنا رہے ہیں آج کل چینل سبسکرائب کرنے کی میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں دوستو منڈیوں میں اس گرمی میں جانا اور اچھا خاصا خرچہ بھی ہوتا ہے ہمیں یوٹیوب سے وہ خرچہ واپس نہیں ملتا یہ میں آپ کو کلیرلی بتا دوں یہ نہ سوچئے گا کہ ہم بہت سے کچھ ڈالر کمارے ہیں اب کل ہم نے ملو موڑ منڈی جھنگ جانا ہے جس کا تقریباً آنے جانے کا خرچہ پندرہ سے اٹھارہ ہزار پہ ہے تو یہ آپ دوست سبسکرائب کریں گے ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم بھی ہمت کر کے یہ کام کرتے رہیں گے یہ جو داجلی ابھی آپ نے دیکھا تھا یہ ڈھائی لاکھ روپے ڈیمانڈ والا تھا پونے چار منڈ میں کھیرہ جانور تھا فائنل دو بیس میں دینا چاہتے تھے اور یہ ہے جی چولستانی کراس پونے تین منڈ میٹ ویٹ میں ہے ڈیمانڈ ایک پینسٹھ ہے فائنل یہ ایک پنتالیس میں دینا چاہتے ہیں کھیرہ جانور ہے کلر فول جانور ہے لیکن میڈیم کوالٹی میں ہے آپ اس کی کوہان کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہلکہ پھول کا کراس بھی ہے یعنی کہ کوئی زیادہ آلہ کوالٹی کی چیز نہیں ہے اور یہ جوڑی اس میں ایک یہ وائٹ اور دوسرا وہ جو براؤنش ہے ذرا وہ دھائی دھائی من وزن میں کھڑے ہیں جانور اور دھائی لاکھ روپے دوست نے ڈیمانڈ کر دیئے تقریباً ایک لاکھ پچیس پچیس ہزار پہ بنتے ہیں نارمل سٹائل کے کٹو مال سٹائل کے جانور ہیں دھائی دھائی من تقریباً ان کا میٹ ویٹ ہے اور جانور یہ جو ہے اس کو اچھا خاصہ انہوں نے چارہ بھی کھلائے ہوئے ہیں چارہ کھلانا پانی پلانا یہ ایک روٹین بن چکی ہے منڈیوں میں پہلے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا لوگ چھپ کے کام کرتے تھے لیکن اب کیونکہ منڈیوں کی انتظامیاں بھی نا اہل ہے یا ساتھ ملی ہوئی ہے بلکہ ساتھ ملی ہوئی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا تو اب وہ سینہ زوری چل رہی ہے یہ چورستانی ہے جی دو لاکھ روپے ڈیمانڈ بھائی صاحب اپنے موبائل میں مصروف سارے تین من میٹ ویٹ میں یہ جانور موجود ہے اور ایک لاکھ نوے میں یہ دینا چاہتے ہیں جانور اچھی کوالٹی میں تھا کھیرہ جانور تھا اور یہ ساتھ جناب سودے چل رہے ہیں اور یہ ایک لاٹ مہنگے بیپاریوں سے ہم نے ریت پوچھ لیا لیکن اصل میں یہ ہوتا ایسے ہے کہ یہ جو لاٹ بنتی ہے یہ یہاں سے لوگ مال خریدتے ہیں یہ مال یہاں سے خریدا جائے گا اگلی منڈی میں جائے گا پھر وہاں نہیں سیل ہوگا کچھ سیل ہو جائے گا کچھ وہاں سے جانور خریدے جائیں گے یہ سرکر چلتا رہتا ہے یہ جناب جو لاٹ ہے اس میں سہیوال چلستانی کراس مکس مال ہے دیمانڈ دو لاکھ چالیس ہے پٹھے کے حساب سے جبکہ سوا دو من دھائی من میٹ ویٹ کے جانور موجود ہیں ہم نے انہیں کہا کہ بھائی کچھ دینے والی بات کرو کیا بات بور رہے ہو دو چالیس تو انہوں نے کہا جی ماذرت آپ کیونکہ ہمیں اناڑی نظر نہیں آ رہے تو آپ کے لیے دیمانڈ ہے ایک لاکھ پجتر ہزار پہ اب یہاں پر میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو کارٹن والے کلف والے سوٹ پہن کر اور بڑا تیار ہو کر جاتے ہیں تو ان کو یہ بیپاری حضرات اناڑی سمجھتے ہیں اور وہ واقعی وہ لوگ زہری بات ہیں منڈی میں کام نہیں کرتے ہر روز نہیں جاتے کبھی کبھی جاتے ہیں تو منڈی میں جب جائیں تو منڈی والا ہلیہ بنائیں پرانا سوٹ پکڑیں پرانی سی چپل سوفٹی پہنیں سر پر کوئی پگڑی شکڑی پہنیں اس کی ضرورت بھی ہے گرمی ہے اور ممی ڈیڈی محول مت بنائیں ورنہ پھر آپ سے ریٹ زیادہ اسی طرح مانگے جاتے ہیں اور یہ جو آخری جوڑی ہے اس کا چال لاکھ روپے کھیلے جانور ہیں سہی وال چولستانی دو بچھرے سارے تین تین من میٹ ویٹ میں ہیں اور جناب اگر آپ کو کٹو قربانی مال چاہیے کٹو میں سے قربانی جانور نکالنے ہیں اور آپ گلوبل ویلیج فارمنگ کے تھرو خریداری کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بیسٹ آف تا بیسٹ پرچیزنگ کروا کر دیں گے کیونکہ پورے پاکستان میں الحمدللہ ہمارے بہت سے سیٹسفائیڈ دوست موجود ہیں آپ بھی اپنی ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا یہ تین بچھرے ہیں جی ایک لاکھ پینسٹھ ہزار پہ پونے تین من جو پہلا جانور تھا اور یہ جوڑی ہے جس میں ایک بچھری ایک بچڑا یہ سوا دو دو من میٹ ویٹ میں ہیں اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے بچھری بچھرے کی یہ ہے جی دو لاکھ دس ہزار پہ یہ تین جانور بھائی صاحب لے کے کھڑے ہیں تھوڑا سا ہمارے پاس بھی پیچھے سپیس کم تھی اس لیے پیچھے سے ویڈیو بنتی تو آپ کو جانوروں کا مکمل سٹرکچر سمجھ آ جانا تھا اسی طرح میں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو آن لائن جانور خریدتے ہیں ویڈیو کال پر جانوروں کو اگر آپ نے چیک نہیں کیا تو آپ مسٹیک کر رہے ہیں روٹین میں بیپاری کوئی بھی ہو وہ ویڈیو زوم کر کے بناتا ہے آپ یہ مات سوچئے گا جی کہ گلوبل ویلیج فارمن پر ویڈیو لگی ہے تو ہم بنا کے لائے ہیں ویڈیوز اکثر ہمیں بیپاری بنا کر بھیجتے ہیں ویڈیو کال اونلی آپشن ہے اگر آپ فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں اکثر دوست کہتے ہیں جی وہ ہمیں ویڈیو کال پر سمجھ نہیں آیا تو بھائی کوئی تجربے کار بندہ ساتھ بٹھا لیا کرے یا ایسی کون سی ایمرجنسی آئیوی ہے کہ آپ نے وہی خریدنا ہوتا ہے پھر بعد میں آپ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ نقصان ہو گیا ہے فراڈ ہو گیا ہے جانور بڑا لگا تھا اب چھوٹا آ گیا ہے تو سے نو ٹو آنلائن بس موٹی سی بات میں آپ دوستوں کو بار بار کہہ رہا ہوں اور اگر آنلائن پرچیس کرنا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے یہ جناب آگے چلتے ہیں یہ بچری ایک نظر آئیے سہیوال میں ایک کراس بچری ہے ڈیمانڈ ویسے تو بھائی کہہ رہا ہے میں ایک ساٹھ کر رہا ہوں لیکن اب میں نے ایک پینتیس میں دے دینی ہے یعنی یہ صبح کے وقت جب یہ منڈی تشریف لائے تھے تو یہ سوچ رہے تھے ایک ساٹھ تک بک جائے گی لیکن اب آہستہ آہستہ جس طرح ان کو پسینہ آ رہا ہے اب ان کا بھی جو ہے نا ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بھائی ایک پینتیس اب کہہ رہے ہیں کہ میں دے دوں گا لیکن ایک پینتیس سے بھی کام نیچے جائے گا تین مند ویسے میٹ ویٹ ہے جانور کا تو پنتالیس ہزار پہ مند کے حساب سے میرے خیال میں ٹھیک ہے کچھ اور کمی بھی ہو جائے گی یہ کراس بچ رہے جی چار مند میٹ ویٹ میں کھڑا ہے کھیرہ جانور ہے ڈیمانڈ ہے دو ساٹھ اور فائنل یہ دینا چاہتے ہیں دو پینتیس میں اور اس کے ساتھ یہ ایک جوڑی نظر آئی ہے پھر ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں گیارہ منٹ کی ویڈیو روٹین میں میں نہیں بناتا ہوتا دس سے گیارہ منٹ کے درمیان ہی رکھتا ہوں تاکہ دوست بور نہ ہو جائیں دو لاکھ ساٹھ ہزار پہ ڈیمانڈ ہے ڈھائی مند کے آس پاس کے یہ جانور ہیں کھیرے جانور ہیں اور ٹھیک ہے کوالٹی میں اچھے ہیں آپ نے ویڈیو پوری دیکھی آپ کا بہت شکریہ جاتے جاتے میری آپ سے گزارش ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حافظ پاکستان زندہ